ٹو ورڈ مون اس کا بن سکتا ہے یعنی انسان دس مرتبہ چاند پہ جا کے واپس آئے تو جتنا سفر کرے گا بلو ویل اپنی زندگی میں اتنا تیر بھی ہے تو اس کو پڑھ کے میں کھڑا ہو گیا اور بلو ویل کے بارے میں مزید پڑھنا شروع کر دیا تو انہوں نے لکھا کہ اس وقت دنیا میں جتنے جاندار ہیں بلو ویل ان میں سب سے زیادہ بڑی ہے بہت بڑا سائز لکھا ہوا تھا کتنا بڑا سائز ہے لکھا ہوا تھا کہ 200 پاؤنڈ اس کا وزن روزانہ بڑھتا ہے 200 پاؤنڈ تو بندے کا وزن نہیں ہوتا اب جس مخلوق کا وزن 200 پاؤنڈ ڈیلی بڑھ رہا ہے اس کا اپنا وزن کتنا ہوگا اتنے میں وہاں کام کرنے والا جسطاف تھا ایک آفیسر آگئے تو میں نے ان کو روک کے پوچھا میں نے کہا یہ ٹھیک ہی تھا ہوا ہے ممکن ہے 20 پاؤنڈ بڑھتا ہو اور اشاریے لگانے میں غلطی ہو گئی ہو اس نے پڑھا تو مسکرایا مجھے کہنے لگا سر ہم نے بہت محتاط فگر لکھی ہے 200 اگر وائز میری سٹڈی کے مطابق اس کا وزن 200 پاؤنڈ سے بھی زیادہ روزانہ بڑھتا ہے اللہ اس کو بھی تو رزق دیتے ہیں اور پتہ ہے اس کا رزق کیا ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا آپ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے سمندر کے پانی کے اندر مایکرو آرگنزم ہوتا ہے بہت چھوٹے چھوٹے جاندار بکٹیریہ ٹائپ جن کو آپ مایکروسکیپ سے تو دیکھ سکتے ہیں کھلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں اب اگر وہ زیادہ بڑھ جائیں تو سمندر کا پانی جو ہے وہ زیادہ بجبودار اور گندہ ہو جائیں اللہ نے اس کی کلیننگ کے لیے بلو ویل کو بنا دیا بلو ویل کیا کرتی ہے کہ پانی اپنے اندر کھنچتی ہے اور اس کے اندر ایک جیسے سیمی پرمیے بل سکرین ہوتی ہے اس طرح کی جلی بنی ہوتی ہے اس سے پانی گزارتی ہے تو جو بکٹیریہ ہے وہ اس جلی کے اوپر رہ جاتا ہے پانی صاف نکل جاتا ہے جیسے آپ چائے کو چھلنی میں سے نکالتے ہیں وہ بکٹیریہ جو اتنا چھوٹا ہے بلو ویل اس کو کھاتی ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ پرودگار جو دنیا کی سب سے بڑی مخلوق کو ایسے رزق سے پالتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا اے انسان تجھے اپنے رزق کے بارے میں کیا پریشانی لگی ہوئی اللہ تعالی ہمیں بھی رزق پہنچائیں گے ہمارا کام ہے نیکی کے ساتھ محنت کرنا محنت کرنا